اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولڈر ایڈلٹس کو بھی ایکسرسائز سے فائدہ ہوتا ہے مگر وہ ایکسرسائز ایسی کریں کہ جو ان کو جوڑوں کو نقصان نہ دے حتیٰ کہ جو پریگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کو بھی ریکمینٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی چلیں اور جو ڈیسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چلیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ایکسرسائز ضرور کیا کریں اپنے ویٹ کو ریڈیوز کرنا اور سمارٹ رہنا یہ صحت مندی کا راز ہے مرد اس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی کانشیئس ہوتی ہیں جتنا بیگج زیادہ ہوگا اتنا ٹریپ شارٹر ہوگا اور انسان کی موت جلدی آئے گی مرد عام طور پر بہانے بناتے ہیں ان کو ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے کہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں کہتے ہیں میں تو ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ویٹ مجھے تلاش کر لیتا ہے بیوی نے اپنے خامن سے پوچھا کہ یہاں فلان جگہ پر دو کیک پڑے تھے رات میں ایک کیک وہاں نہیں ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے تو خامن نے جواب میں کہا کہ اندھیرہ بہت تھا اس لیے مجھے دوسرا کیک نظر نہیں آیا ایک خامن بیٹ مشین کے اوپر اپنا وزن چیک کر رہا تھا تو اس نے لمبا سانس لیا تو لمبا سانس لینے پر بیوی نے کہا کہ لمبا سانس لینے سے تمہارا وزن کم نہیں نظر آئے گا اس نے کہا میں نے اس لیے لمبا سانس لیا ہے کہ مجھے اس کے بغیر مشین نظر ہی نہیں آ رہی عام طور پر مرد دیکھا ہے کہ وہ سی فوڈ ڈائٹ پر ہوتے ہیں سی فوڈ ڈائٹ کا کیا معنی کہ جہاں کھانا دیکھتے ہیں وہیں اس کو کھا لیتے ہیں آئی آم آن ای سی فوڈ ڈائٹ آئی سی فوڈ ڈائٹ آئی سی فوڈ آئی ہیٹ اٹ ٹینیجر لوگ آج کل جو موٹے ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ وہ جب بور ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں the reason why teenagers are fat is they eat when bored اور دوسری وجہ یہ ہے کہ they are bored all the time